تو دوستو آج دن ہو چکا ہے چودہ مئی دو ہزار بائیس رنیوار کا اور آج کے مکھی سماچار اور بڑی خبریں آپ کے لیے حاضر ہیں دوستو آج کے مکھی سماچار میں امریکی وگیانیکوں کو لے کر بڑی خبر ہے تازہ جانکاری کے مطابق امریکہ کے وگیانیکوں نے ایک بڑا کمال کرتے ہوئے پہلی بار چاند کی مٹی میں پودے اگا دیئے ہیں بتایا گیا ہے آنے والے دنوں میں اب جب بھی ایسٹرونوٹس چاند پہ جائیں گے تو اس تقنیق کے ذریعے چاند پر کھیتی کر سکیں گے اس کے علاوہ آج کے مکھی سماچار میں سال کے پہلے چند گرہن کو لے کر بڑی خبر ہے تازہ جانکاری کے مطابق آنے والے سولہ مئی دو ہزار بائیس کی صبح سال دو ہزار بائیس کا پہلہ چند گرہن ہوگا جانکاری کے مطابق یہ چند گرہن لگ بھگ ساڑھتین گھنٹے کا رہے گا تو اس چند گرہن کی وجہ سے دھارمک ماننے تاؤں کے انوصار کیا اثر پڑے گا ساتھی اس چند گرہن کو آپ اپنے موبائل پر لائیو کیسے دیکھ سکتے ہیں یہ سبھی جانکاریاں آپ کو بتائیں گے تھوڑی دیر میں اس کے علاوہ آج کے مکھی سماچار میں مہنگائی کے معاملے میں سامان بیچنے والی کئی کمپنیوں کے نئے پلان کو لے کر بڑی خبر ہے تازہ جانکاری کے تحت پتا چلا ہے کہ دیش میں ایسی کئی کمپنیاں ہیں جنہوں نے مہنگائی سے نپٹنے کے لیے ایک الگ طرح کے پلان پر کام کرنا شروع کر دیا ہے بتایا گیا ہے کہ سامانوں کے دام بڑھنے کے کارن کئی کمپنیاں سامان کے دام تو نہیں بڑھا رہی ہیں لیکن جو اس کی کونٹیٹی ہے اسے کم کر دے رہی ہیں جیسے کہ ایک سو پچھپن گرام والا ویم سابن اب ایک سو پینتیس گرام کا ہو گیا ہے حالانکہ اس کا ریٹ پہلے ہی اتنا ہے اس کے علاوہ آج کے مکھ سامچار میں بولی وٹ کی دنیا سے ایک اور بڑے طلاق کو لے کر بڑی خبر ہے تازہ جانکاری کے مطابق سلمان خان کے بھائی سوہل خان شادی کے چوبیس سال کے بعد اپنی پتنی سیما سے الگ ہونے والے ہیں یعنی کہ دونوں طلاق لینے والے ہیں اس کے علاوہ آج کے مکھ سامچار میں بابی دیول کی ویوادت اور لوگ پریے ویب سیریز یعنی کہ آشرم کے اگلے پارٹ کا ٹریلر ریلیز کر دیا گیا ہے ساتھی یہ بتایا گیا ہے کہ آنے والے تین جن دو ہزار بائیس کو آشرم تری ویب سیریز کو ایم ایکس پلیر پر ریلیز کیا جائے گا اس کے علاوہ آج کے مکھ سامچار میں کورونا کے ماملوں کو لے کر نورتھ کوریا سے ایک بڑی خبر آئی ہے تازہ جانکاری کے مطابق تانہ شاہی والے دیش یعنی کہ نورتھ کوریا میں کورونا سے پہلی موت ہوئی ہے دوستو آپ کو جان کر بڑی حرانی ہوگی کہ کورونا تو ویسے پوری دنیا بھر میں بیتے دو یا تین سالوں سے تباہی مچا رہا ہے حالانکہ نورتھ کوریا میں کورونا کا پہلا ماملہ ابھی حالی میں آٹھ مئی کو سامنے آیا ہے یعنی کہ کورونا فیلنے کے قارن پوری دنیا بھر میں جو سال ڈیڑھ سال تک تباہی مچی اس دوران نورتھ کوریا میں ایک بھی کورونا کا کیس سامنے نہیں آیا حالانکہ اب نورتھ کوریا میں کورونا سے پہلی موت ہوتے ہی پورے دیش میں سکت لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا ہے ساتھی میں لگ بھیک دو لاکھ لوگوں کو آئیسولیٹ کر دیا گیا ہے ساتھی آپ کو بتا دے کورونا کو لے کر دو اور بڑی خبریں ہیں ایک تو اپنے ہی دیش کو لے کر ہے اور دوسری خبر یورپ کو لے کر ہے جانکاری کے مطابق پورے یورپ میں کورونا کی وجہ سے بیس لاکھ سے زیادہ لوگوں کی جان جا چکی ہے اور یہ معاملے دن پر دن اور بڑھ رہے ہیں اس کے علاوہ آج کے مکھے سامچار میں کدارناتھ میں درشن کو لے کر بڑی خبر ہے تازہ جانکاری کے مطابق بھاری بھیڑ کو دیکھتے ہوئے پرشاسن نے کدارناتھ کے لیے وی آئی پی انٹریب بند کر دی ہے بتایا گیا ہے کہ اب وی آئی پی لوگوں کو بھی عام جنتہ کی طرح درشن کرنا ہوگا اس کے علاوہ آج کے مکھے سامچار میں یو ای کے راشپتی کے ندھن کو لے کر بڑی خبر ہے تازہ جانکاری کے مطابق ابھی حالی میں بیتے شکروار کو یو ای کے راشپتی شیخ خلیفہ بن زائد کا ندھن ہو گیا ان کے ندھن کے موقع پر پی ایم مودی نے ٹویٹ کر کے شروع جاہر کیا ساتھی جانکاری کے مطابق ندھن کے قارن اپنے دیش کے اندر آج شنیوار کو ایک دن کا راجیہ شروع گھوشت کیا گیا ہے ساتھی آج کے مکھے سامچار میں دنیا کے سب سے امیر ویکتی یعنی کہ ایلن مسک کو لے کر دو بڑی خبر ہے تازہ جانکاری کے مطابق ابھی حالی میں ایلن مسک نے ٹویٹر کو خریدنے کے ڈیل کے بارے میں بتایا تھا حالانکہ کچھ کارنوں کی وجہ سے یہ ڈیل فیلحال آن ہولڈ ہو گئی ہے اس کے علاوہ آج کے مکھے سامچار میں پنجاب کے مکھے منتری کی اور سے بڑی خبر آئی ہے تازہ جانکاری کے مطابق پنجابی گائیکوں کو لے کر سی ام مان بہت ناراض ہیں ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ گن کلچر اور گینگشٹر والے گانے بند کر دو ورنہ سکت ایکشن لے گی سرکار ساتھی آج کے مکھے سامچار میں لگتار تین دن بینکوں کے بند ہونے کو لے کر بڑی خبر ہے تو دوستو آج کے اس مکھے سامچار میں ان سبھی خبروں کے علاوہ بھی کئی اور بڑی خبریں ہیں جو کہ سیدھے آپ کے کام کی ہو سکتی ہیں اسی کی وجہ سے ویڈیو کو تھوڑا سا بھی نہ بھگائیں اور دیکھیں دھیان سے آخر تک تاکہ کوئی بھی جانکاری مس نہ ہو ویڈیو میں بڑھے آئے گئے اس سے پہلے بس آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دے اور شیئر کر دے کیونکہ آپ کا لائک اور شیئر کرنا ہی ہوتا ہے ہماری محنت کا فل تو آئیے اب سبھی خبروں کے بارے میں جانتے ہیں وستار سے لیکن فٹا فٹ دیکھیں اپنی سکرین پر پہلی خبر چاند کی مٹی میں پہلی بار اگے پودھے امریکی ویگیانی کو نے کر دیا ہے کمال اس کے ذریعے چاند پر جانے والے ایسٹرونوٹس چاند پر کھیتی کر سکیں گے جیہاں چاند پر انسانوں کو بسانے کے لیے ویگیانی کئی طرح کی خوچ کر رہے ہیں اسی کڑی میں امریکہ کے فلوریڈا یونیورسٹی کے ویگیانی کو نے ایک اتحاسی کارنامہ کر دکھایا ہے جانکاری کے مطابق انہوں نے پہلی بار چاند کی مٹی میں پودھے اگانے میں کامیابی حاصل کی ہے بتایا گیا ہے یہ چاند کی مٹی ابھی حالی میں کچھ سمیں پہلے ناسا کیاپولو مشن کے انتکشریاتری اپنے ساتھ لے کر لوٹے تھے کمیونیکیشنس بائیولوجی جنرل میں پرکاشت اس ریسرچ میں ویگیانی کو نے بتایا ہے کہ صرف پرتوی کی مٹی میں نہیں بلکہ اسپیس سے آئے مٹی میں بھی پودھے اگ سکتے ہیں ظاہر بات ہے یہ چاند پر کھانے اور اکسیجن کی کھیتی کرنے کی طرف پہلا قدم ہے دینک بھاسکر کی اور سے ہی جو آرٹیکل ساجہ کیا گیا ہے اس میں اس ریسرچ کے بارے میں کئی اور جانکاری بتائی گئی ہیں اگر میں ایک ایک کر کے پوری جانکاری کو وستار سے بتاؤں گا تو ویڈیو کافی زیادہ لمبا ہو جائے گا ہم نے بس آپ کو مین بات بتا دی ہے باقی جن لوگوں کو اور زیادہ انٹریسٹ ہے وہ لوگ ویڈیو کو روک روک کر اس پورے آرٹیکل کو پڑھ سکتے ہیں یا سیدھے دینک بھاسکر کی ویب سیٹ کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں آئیے چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف آنے والے سولہ مئی کی صبح ہوگا چند گرہن حالانکہ بھارت میں اس گرہن کا سو تک نہیں ہوگا جیہاں آنے والے سوموار یعنی کہ سولہ مئی دوہزار بائیس کو ویشاگ ماس کی پورنیما ہے اسی تیتھی پر بدھ جانتی بھی منائی جاتی ہے تو جانکاری کے مطابق اس سال ویشاگ پورنیما پر چند گرہن ہو رہا ہے بھارتی سمیہ انوصار گرہن کے شروع سوموار صبح سات بچ کے اٹھاونے منٹ سے ہوگی اور اس چند گرہن کے ختم ہونے کا سمیہ ہے ایک گیارہ بچ کے پچیس منٹ آسان سی بھاشا میں کہیں تو یہ چند گرہن لگ بگ ساڑھے تین گھنٹے کا رہے گا حالانکہ ساتھی میں یہ جانکاری دی گئی ہے کہ یہ چند گرہن بھارت میں دکھائی نہیں دے گا اور اسی کے کارن یہاں گرہن کا سو تک بھی نہیں رہے گا دھارمک ماننے تاؤں کے انوصار بتایا جاتا ہے کہ جس گرہن کا سو تک ہو جاتا ہے تو پھر جتنی دیر تک گرہن رہتا ہے اس سمیہ تک کئی طرح کی پابندیاں ہوتی ہیں جو بھی لوگ گرہن کے بھلے برے کو مانتے ہیں ان لوگوں کے لیے ساتھی یہ جانکاری دی گئی ہے کہ یہ گرہن کانیڈا کے علاوہ نیوزی لینڈ کے بھی کچھ بھاگوں سے اور ساتھی میں جرمنی سے بھی دیکھا جا سکے گا پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں ابھی تکنیق کا زمانہ ہے اسی کے وجہ سے یہ چند گرہن بھارت میں دکھے یا نہ دکھے پھر بھی آپ اس کا لائیو ٹیلیکاشٹ اپنے موبائل پر دیکھ پائیں گے پندرہ مئی یا سولہ مئی کا جو ہمارا مکھے سمچار آئے گا اس میں آپ کو لنک مل جائے گا اس چند گرہن کو لائیو دیکھنے کا دھارمک ماننیتاؤں کے انوصار کچھ باتیں بتائی گئی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ جن لوگوں کے کنڈلی میں سورے اور چندر کے ساتھ راہو کےتو ہیں انہیں مانسک تناؤں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ساتھی یہ بتایا گیا ہے کہ یہ چند گرہن ورشچک راشری میں ہوگا گرہن جہاں جہاں دکھائی دے گا صرف انہی چھتروں میں گرہن کا سوتک رہے گا اور گرہن سے سمدھی دھارمک نیاموں کا پالن کیا جانا چاہیے ویسے آپ کو بتا دے اس چند گرہن کو لے کر دھارمک ماننیتاؤں کے انوصار کئی اور باتیں بتائی گئی ہیں جن کو آپ ویڈیو کو روک کر دھیرے دھیرے پڑ سکتے ہیں آئیے چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف راج کماری دیا کو مغل پرنس توسی کا چیلنج کہا یہ دعویت چیپ پبلیسٹی اسٹنٹ ہے ہمت ہے تو تاز محل پر حق ثابت کریں جی ہاں تاز محل کے تیکھانے کے بائیس کمروں کو کھولنے کی یا چکا کو بھلے ہی ہائی کوٹ نے خارج کر دیا ہو لیکن اس خوبصورت عمارت پر ویوات تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے تازہ جانکاری کے مطابق اب تاز محل پر مالکانہ حق کا دعوی کرنے والی جیپور راج گھرانے کی راج کماری سانسد دیا کماری کو مغل ونشز یعنی کہ جو مغل خاندان سے ہیں ان کی طرف سے کھولا چیلنج دیا گیا ہے بات یہ ہے کہ ابھی حالی میں راج پریوار کی دیا کماری کی اور سے یہ کہا گیا کہ تاز محل جیپور کے پورو راج پریوار کا ایک پیلس تھا اس پر شاہ زہاں نے قبضہ کر لیا اس سمیں مغل سرکار تھی اسی لیے ویرود نہیں کر سکے حالانکہ دیا کماری نے جیسے ہی تاز محل کو لے کر یہ دعوی کیا ویسے ہی تاز محل بنانے والے مغل ونشز پرنس توسی نے کھولا چیلنج دیا ہے یعنی کہ مغل خاندان کے پرنس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی دستاویز ہے تو دکھا دیں میں مان لوں گا یہ کہ اول ہوا میں تیر مارا گیا ہے ساتھی انہوں نے کہا کہ پہلے مغل سلطنت پھر بریٹش حکومت اور پھر آزاد بھارت ہوا کہ اتنے سمیں میں آپ کو یاد نہیں آیا کہ تاز محل آپ کا ہے اس کے علاوہ پرنس کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ مغل سامراجی میں چودہ میں سے نو رانیا راج پوت تھی ایسے میں آپ ہمارے رشتے دار ہوئے ساتھی پرنس نے کہا کہ اگر آپ میں ایک بھی قطرہ راج پوتانا کھون ہے تو کاکز آپ دکھائیں کہ تاز محل آپ کا ہے ساتھی پرنس نے یہ بھی کہا کہ ابھی ایک بھاچپانیتا نے کوٹ میں اپلیکیشن ڈالی کہ تاز محل کے اندر جو بند کم رہے ہیں کئی سالوں سے انہیں کھولا جائے تو کیا ہوگا میری دیش کی جنتہ سے اپیل ہے کہ ایسے لوگ چیپ پبلی سٹی کے لیے ہندو اور مسلمانوں میں کنٹروورسی کروانا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کی باتوں پہ دھیان نہ دیا جائے آئیے چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف کمپنیوں نے مہنگائی سے لے پٹنے کے لیے بنایا ایک الگ پلان کئی کمپنیوں نے سامان کی قیمت تو نہیں بڑھائی لیکن اس کا وزن گھٹا دیا کھانے پینے کے سامان سے لے کر کپڑے اور جوتے تک لینا مہنگا ہو گیا ہے ابھی حالی میں بی تیروز کے مکھے سماچار میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ریٹیل مہنگائی در ہے وہ آٹھ سال کے اچھتم اس طرح پہ پہ پہنچ گئی ہے حالانکہ مہنگائی کے بڑھنے کے باوجود سابون اور ککی جیسے کئی ایسی چیزیں ہیں جس کے دام نہیں بڑھے ہیں حالانکہ ایسا اس لیے ہے کیونکہ کمپنیاں ان کا ریٹ بڑھانے کے بجائے پیکٹ کا وزن گھٹا رہی ہے جیسے کہ کولگیٹ کے 10 روپے والے پیکٹ کا وزن 7 گرام گھٹا دیا گیا ہے پہلے پیکٹ میں 25 گرام پیشٹ آتا تھا پر گھٹانے کے بعد اب کیول 18 گرام پیشٹ آ رہا ہے اسی طرح سے پارلے جی کے 5 روپے والے پیکٹ میں پہلے 13 بسکٹ آتے تھے پر اب اسے گھٹا کر 11 کر دیا گیا ہے دینک بھاسکر کی طرف سے اس آرٹیکل میں ان سبھی چیزوں کو بڑے اچھے سے درش آیا گیا ہے کہ کن بڑی بڑی کمپنیوں نے طریقہ اپنایا جا رہا ہے تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط آپ کی پرسنل رائے کے حساب سے آئیے چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف بابی دیول کی ویب سیریز آشرم 3 کا ٹریلر ہوا ریلیز کنٹرو ورسی کے قارن میکرز نے نام میں کیا ہے بدلاؤ جیہاں بابی دیول کے اپ کمنگ سیریز یعنی کہ آشرم کے تیسرے پارٹ کا ٹریلر بی تیروز ریلیز کیا گیا ویواد اور کنٹرو ورسی ہونے کے چلتے اس بار سیریز کا نام بدل کر ایک بدنام آشرم کر دیا گیا ہے یعنی کہ پہلے سیریز کا نام کیول آشرم تھا لیکن اس سیریز میں ہندو بابا کو لے کر جو جو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں اس پر کئی بار ویواد ہوا اسی کی وجہ سے اب اس کا نام بدل کر کیول آشرم کے بجائے ایک بدنام آشرم رکھ دیا گیا ہے جانکاری کے مطابق یہ سیریز او ٹی ٹی پلیٹ فورم ایم ایکس پلیئر پر آنے والے تین جون کو ریلیز ہوگی اس بار کے سیزن میں آپ کو اس میں عیشہ گپتہ بھی دیکھنے کو ملیں گی دوستو اگلی خبر کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کے لیے ایک بڑا سروی اور ایک بڑا سوال اگر آپ اس میں حصہ لیں گے اور اس کا جواب دیں گے تو اس سے کافی کچھ پتا چلے گا دوستو جیسا ہے کہ ابھی ہم نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے چند گرہن کے بارے میں بتایا اور جب بھی کسی گرہن کی خبر آتی ہے تو دھارمک ماننے تاؤں کے انوصار یہ بتایا جاتا ہے کہ گرہن کی وجہ سے کئی طرح کے نقصان ہو سکتے ہیں پر اگر سافدھانی بڑھتی جائے تو اس سے فائدہ بھی ہوگا تو دوستو اسی کے بیچ آپ کو اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ کیا سچ میں گرہن لگنے کی وجہ سے انسان کا فائدہ یا نقصان ہوتا ہے اس پر آپ کی پرسنل رائے کیا ہے کیونکہ دھارمک ماننے تاؤں میں تو اس کا بڑا مہتو بتایا گیا ہے پر آپ اپنی پرسنل رائے اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں لکھڑا لیے آپ کے دیئے ہوئے جواب سے کافی کچھ پتا چلے گا آئیے چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف نورتھ کوریا میں ہوئی کورونا سے پہلی موت لگ بھگ دو لاکھ لوگوں کو کر دیا گیا ہے آئیسولیٹ ساتھی کے ول ایک موت ہونے کے قارن کم کے آدیش پر پورے دیش میں لگا دیا گیا ہے سبت لوگ ڈاؤن جیان نورتھ کوریا میں کورونا کا پہلا کیس ملنے کے بعد شکروار کو ایک مریض کی موت ہو گئی وہیں پانچ ایسے لوگوں کی بھی جان گئی ہے جن میں ابھی کورونا کی پشٹی نہیں ہوئی ہے سرکاری میڈیا کے مطابق فیلحال دیش میں ایک لاکھ ستاسی ہزار لوگوں کو بخار کے لکشن آ رہے ہیں اسی کارن انہیں آئیسولیٹ کر دیا گیا ہے اسی کے کارن ایسے لوگوں کو آئیسولیٹ کر دیا گیا ہے آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کو بتا دے کہ نورتھ کوریا میں کورونا کا پہلا معاملہ ابھی حالی میں آٹھ مئی کو آیا ہے ظاہر سے بات ہے یہ بات پوری دنیا کے لیے کافی چونکانے والی ہے کیونکہ پوری دنیا بھر میں کورونا پچھلے دو یا تین سالوں سے تباہی مچا رہا ہے حالیٰ کہ نورتھ کوریا میں ابھی کورونا کا پہلا قیس آیا ہے حالیٰ کہ اس کے پیچھے کا کارن سکت پابندی بتائی گئی ہے جانکاری کے مطابق دنیا بھر میں جیسے ہی کورونا فیلنا شروع ہوا تھا ویسے ہی جنوری دو ہزار بائس میں نورتھ کوریا کے لگ بھگ سب ہی بورڈر کو بند کر دیا گیا تھا اور شاید اسی کی وجہ سے وہاں پہ کورونا نہیں فیل پایا لیکن نورتھ کوریا کی کیسی اینے نیوز ایجنسی کے انصار بیتے اپریل کے مہینے میں اچانک سے لوگ بخار کی چپیٹ میں آنے لگے بتایا گیا ہے کہ یہ بخار فیلتے فیلتے لگ بھگ ساڑھت تین لاکھ لوگوں کو اپنا شکار بنا چکا ہے حالیٰ کہ ان میں سے کتنے لوگ کورونا پوزیٹری پائے گئے ہیں نیوز ایجنسی نے اس کا خلاصہ نہیں کیا ہے بی بی سی کی ریپورٹ کے مطابق نورتھ کوریا اس وقت کورونا ویسپورٹ کی استثیح میں ہو سکتا ہے ایکسپورٹس کا ماننا ہے کہ دیش میں رہنے والے ڈھائی کروڑ لوگ خطرے میں ہیں کیونکہ یہاں نہ تو کسی کو ویکسن لگی ہے اور نہ ہی اچھی سوال سویدھا مل سکے گی نورتھ کوریا کی نیوز ایجنسی کی طرف سے تو نہیں بتایا گیا لیکن بی بی سی کی طرف سے جو ریپورٹ آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہاں فیل رہا بخار کورونا کا اومیکرون ویریانٹ ہے یعنی کہ اب اتنے سارے لوگ نورتھ کوریا میں کورونا سے سنکرمیت ہو رہے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ نورتھ کوریا نے بریٹین اور چین جیسے دیشوں میں بنی ویکسن خریدنے سے صاف انکار کر دیا تھا اس کے بجائے وہاں کی سرکار کا کہنا تھا کہ اس نے جنوری دوہزار بیس میں ہی سب ہی بورڈر بند کر کے کورونا کو اپنے دیش کے اندر آنے سے روک دیا تھا تو اسی کے قارن ایکسپورٹس کا یہ ماننا ہے کہ فیلحال نورتھ کوریا میں کورونا کی حالات ویسے ہیں جیسے پوری دنیا میں لگ بگ ڈیڑھ یا دو سال پہلے تھے کیونکہ جیسے اس سمیں پوری دنیا کے پاس کورونا کی ویکسن نہیں تھی ویسے ہی فیلحال نورتھ کوریا کے پاس ایک تو ویکسن نہیں ہے اور دوسری بات کسی کو ویکسن لگایا نہیں گیا ہے نورتھ کوریا میں سکتی کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ کیول ایک ویکسن کی جان گئی ہے اور پورے دیش میں سکت لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا ہے آئیے چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف اپنے دیش بھارت میں بھی ایک بار پھر سے دھیرے دھیرے بڑھ رہے ہیں کورونا کے کیس وہیں دوسری اور یورپ کو لے کر یہ خبر آئی ہے کہ اب تک کورونا کے قارن 20 لاکھ لوگوں کی جان چلی گئی ہے اور یہ معاملے ابھی بھی بڑھ رہے ہیں جی ہاں ڈبلو ایچو یعنی کہ ویسوا سنگٹھن نے کہا ہے کہ یورپ میں ہوئی سب سے زیادہ موتے چنتہ کا وشہ ہے ابھی بھی لگتار کیس مل رہے ہیں بتایا گیا ہے کہ اگر یورپ میں صحیح سمیہ پہ ان آکڑوں کو نہیں روکا گیا تو ان کی سنگیاں اور بھی بڑھے گی آئیے آپ کو لگے ہاتھوں بتاتے ہیں اپنے دیش کو لے کر کورونا ورس کا تازہ اپ ڈیٹ پچھلے 24 گھنٹے کا سیدھے بھارت سرکار کی ویب سائٹ سے اگلی خبر میں آئیے چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف بیتے روز ایک بار پھر سے ملے اٹھائیسو سے زیادہ نئے ماملے کورونا ورس کے اسی دوران ایک بار پھر سے نو لوگوں نے گوائی اپنی جان کورونا کے کارن جی ہاں بیتے روز لگ بھگ 24 گھنٹے میں ایک بار پھر سے اٹھائیسو سے زیادہ نئے مریض ملے ہیں کورونا ورس کے ان نئے مریضوں کے ملنے کے بعد اب اپنے دیش میں کورونا ورس کے ٹوٹل مریضوں کی سنخیہ 4,31,16,254 ہو گئی ہے ساتھی آپ کو بتا دے کہ ان ٹوٹل مریضوں میں سے ابھی تک 5,24,190 لوگوں کی جان جا چکی ہے جب سے اپنے دیش میں کورونا کی شروعات ہوئی ہے ساتھی آپ کو بتاتے چلیں کہ بیتے روز بھی لگ بھگ 24 گھنٹے میں 9 لوگوں نے اپنی جان گوائی ہے کورونا کے کارن دیش بھر میں حالیک اچھی بات ہی رہی کہ اسی دوران 32 سو سے زیادہ لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں ٹھیک ہونے والے ٹوٹل لوگوں کی سنخیہ اب 4,25,73,460 ہو گئی ہے یعنی کہ اتنے سارے لوگ ٹوٹل مریضوں میں سے ٹھیک ہو چکے ہیں اب باقی اس کے علاوہ جو لوگ بچے ہیں جن لوگوں کا ابھی بھی علاج چل رہا ہے ان کی سنخیہ اب اپنے دیش میں 18,604 ہو گئی ہے یعنی کہ پورے دیش میں کورونا ورس کے اتنے مریض بچے ہوئے ہیں آئیے چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف کدارنات میں وی آئی پی انٹری ہوئی بند پرشاسن نے جاری کیا ہے سیفٹی ایلٹ اب عام لوگوں کی طرح ہی کرنے ہوں گے درشن وی آئی پی لوگوں کو جیہاں اترہ گھنٹ کے کدارنات دھام میں شدھالوں کی بھیڑ امرنے لگی ہے جسے دیکھتے ہوئے پرشاسن نے ابھی حالی میں بیتے شکروار کو وی آئی پی انٹری پر روک لگا دی ہے یعنی کہ جو بڑے بڑے لوگ خاص طریقے سے آتے تھے درشن کے لیے اب ان لوگوں کو بھی عام جنتہ کی طرح آنا ہوگا درشن کے لیے بتایا گیا ہے کہ اب درشن کے لیے کیول دو گھنٹے کا سمیہ دیا جائے گا ویسے آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کو بتا دیں اس کے پہلے صحیح انتظام نہ ہونے کے کارن 28 لوگوں کی موت بھی ہو چکی ہے یعنی کہ ابھی بھیڑ بہت زیادہ ہے اسی کی وجہ سے اس طرح کی دکت ہو رہی ہے بتایا گیا ہے کہ کدارنات میں اب تک ڈیڑھ لاکھ لوگوں نے درشن کر لیے ہیں ظاہر بات ہے اس سال ظاہر بات ہے اس بار بھیڑ اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ پچھلے دو سالوں سے کورونا کی وجہ سے لوگ ڈاؤن لگا ہوا تھا یا لوگ ڈاؤن ہٹ جانے کے کارن بھی دھارمی کی ستھلوپے پابندی تھی پر اس بار لگ بھگ دو سالوں کے بعد لگ بھگ سبھی طرح کی پابندیاں ہٹا دی گئیں اسی کی وجہ سے کدارنات میں اتنی زیادہ بھیڑ دیکھنے کو مل رہی ہے آئیے چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف یوئی کی راشپتی شیخ خلیفہ بن زائد کا ندھن بھارت میں ایک دن کا راجیہ شوک کیا گیا ہے گھوشت جیہاں یوئی کی راشپتی شیخ خلیفہ بن زائد اللہیان کا شکروار کو یعنی کہ بیتے روزی ندھن ہو گیا دیش میں چالیس دن کا راشتیہ شوک گھوشت کر دیا گیا ہے اس دوران راشتیہ دھوز آدھا جھکا رہے گا تین دن تک سبھی سرکاری دفتر اور منسٹری بند رہیں گی ان میں پرائیویٹ سیکٹر بھی شامل ہیں آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کو بتا دے کہ دو نومبر دو ہزار چار میں پتہ کی موت کے بعد تین نومبر دو ہزار چار کو انہیں راشپتی اور ابو دھابی کا شاشک چنا گیا تھا بھارت کے پردھان منتری یعنی کہ نریندر مودی نے شیخ خلیفہ کے ندھن پر شوک ویکت کیا ہے ساتھی جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا اس کے قارن اپنے دیش میں بھی آج شنیوار کو ایک دن کا راجی شوک گھوشت کیا گیا ہے آئیے چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف فلحال تھنڈے بستے میں گئی ٹویٹر ڈیل ایلن مسک نے چوالیس ارب ڈالر کی ڈیل کو آن ہولڈ گھوشت کیا قارن ہے اس پیم اکاؤنٹ کلکولیشن جیہاں دنیا کے سب سے امیر شخص یعنی کہ ایلن مسک نے کچھ دن پہلے چوالیس ارب ڈالر میں ٹویٹر خریدنے کی ڈیل کی تھی حالانکہ تازہ جانکاری کے مطابق ڈیل فینل ہونے سے پہلے ایلن مسک نے ٹویٹ کر کے بتایا ہے کہ ڈیل کو کچھ سمیے کے لیے ہولڈ پر رکھا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ٹویٹر پہ سپیم یا فیک اکاؤنٹ کیا واقعی پانچ فیزدی سے کم ہے اس کے صحیح کلکولیشن کی ڈیٹیل سامنے نہیں آئی ہے اسی کی وجہ سے فیلحال اس ڈیل کو روک دیا گیا ہے آسان سی بھاشا میں سمجھنے کے لیے کہ تو ایلن مسک یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ٹویٹر کے جو بھی یوزر ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ریل تو ہے نا آسان سی بھاشا میں سمجھانے کے لیے کہ تو ایلن مسک یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ٹویٹر کے جو بھی یوزر ہیں وہ ریل ہیں یا نہیں اور کیا فیک اکاؤنٹ کی سنکھے کیول پانچ فیزدی ہے یا اس سے کم ہے ظاہر سے بات ایلن مسک کی طرف سے ٹویٹر کو چوالیس ارب ڈالر میں خریدا جا رہا ہے اسی کی وجہ سے وہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو ان کے یوزر ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ریل ہونے چاہیے تو فلحال اسی کی کلکولیشن چل رہی ہے اور اسی کی وجہ سے ڈیل پر آن ہولڈ لگا دیا گیا ہے آئیے چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف ایلن مسک کے ٹیسلا نے بھارت میں انٹری کی یوزرہ کو فلحال ٹالا آئیے بتائیں کیا ہے کارن جیہاں ٹیسلا نے بھارت میں الیکٹرک کاروں کو بیچنے کی یوزرہ پر فلحال روک لگا دی ہے اتنا ہی نہیں کمپنی نے شوروم کی جگہ کو کھوجنا بھی بند کر دیا ہے اور اپنی کچھ گھرے لوٹ ٹیم کے کام کاج میں بھی بدلاؤ کر دیا ہے جینکاری کے مطابق ٹیسلا نے یہ قدم آیات کروں کو کم کرانے میں ناکام رہنے کے بعد اٹھایا ہے ان کی ٹیسلا الیکٹرک کاروں کو بیچنے کے لیے بھارت میں ٹیکس میں چھوٹ مانگی گئی تھی حالانکہ بھارت سرکار کی طرف سے یہ چھوٹ نہیں دی گئی اسی کی وجہ سے فلحال اس یوزرہ کو روک دیا گیا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ بھارت کا یہ کہنا ہے کہ جو ٹیسلا کی گاڑیاں ہیں وہ بھارت کے اندر بنائی جائیں مگر ٹیسلا کمپنی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ فلحال وہ گاڑیوں کو ایمپورٹ کریں گے دوسرے دیسے اور اسی ایمپورٹ ہونے پر وہ ٹیکس میں چھوٹ چاہتے ہیں اسی کی وجہ سے سرکار نے چھوٹ دینے سے انکار کر دیا ہے ہاں اگر بھارت میں اگر ٹیسلا کا منفیکچر یونٹ لگایا جائے گا تو پھر بھارت سرکار کی طرف سے کئی طرح کی سوویدھائیں دی جا سکتی ہیں آئیے چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف پنجابی گائکوں پر بھڑ کے سی ایم مان گن کلچر اور گینگسٹر والے گانے بند کر دو ورنہ سکت ایکشن لگی سرکار جیہاں پنجاب کی سی ایم بھگوند مان پنجابی گائکوں پر بھڑک اٹھے ہیں انہوں نے دو ٹک کہہ دیا ہے کہ گن کلچر اور گینگسٹر والے کو بڑھاوا دینے والے گانے بند کر دو ظاہر سے بات ہے کئی سارے ایسے پنجابی گانے آتے ہیں جس میں ہمیں دارو شراب کے علاوہ گن وغیرہ کلچر دیکھنے کو ملتا ہے اسی پر پنجاب کے مکھی منتری نے پنجابی گائکوں کو ایک طریقے سے ساودھان کیا ہے ساتھی یہ کہہ دیا ہے کہ اگر اس طرح کے گانے بند نہ کیے تو سرکار سکت ایکشن لے گی ان کی طرف سے کہا گیا کہ فیلحالی اپیل ہے لیکن اگر آگے سے ایسے گانے گائے گئے تو سرکار ایسے سنگروں کو بخشے گی نہیں ابھی حالی میں گروہ وار کو ہی میٹنگ میں سی ایمان نے پنجاب کے سبھی زلوں کے ایسے سپی پولیس کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنروں کو اس ماملے پر نظر رکھنے کے لیے کہا آئیے چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف مائی کے مہینے کا سب سے لمبا بینک ہولیڈر یعنی کے چھٹی آج شہوں گے شروع آج شنیوار سے لگتار تین دن بند رہیں گے بینک جیہاں مہینے کا یہ دوسرا شنیوار ہے اسی کی وجہ سے آج بینک بند رہیں گے اور کل روی وار کی وجہ سے بینک بند رہیں گے اور پھر اس کے بعد سوموار کو یعنی کے سولمائی کو بودھ پور نیما ہے تو اس کے افسر پہ بھی بینکوں میں چھٹی رہے گی اسی کے کارنہ شنیوار سے لے کے لگتار تین دن تک بینک بند رہیں گے حالانکہ جو سوموار والی چھٹی ہے وہ دیش کے شہروں یا راجیوں کے حساب سے الگ الگ ہو سکتی ہے آئیے چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف ویشنو دیوی مارک پہ ہوا بڑا حادثہ کٹرہ سے جمہو آ رہی بس میں لگی بھیشن آگ چار شردھالو کی ہوئی موت چوبیس ہوئے گھائل جیہاں شریماتہ ویشنو دیوی کے درشن کر کے لوٹ رہے یاتریوں کی بس میں دھماکے کے بعد آگ لگ گئی آدھار سیویر کٹرہ سے تین کلومیٹر کی دوری پر چلتی بس میں آگ لگنے سے چار شردھالو کی جل کر موت ہو گئی اس کے علاوہ چوبیس انیشہ دھالو بری طرح سے جھلس گئے کٹرہ میں پراتمک اپچار کے بعد سبھی گھائلوں کو جمہو میڈیکل کالج میں ریفر کر دیا گیا ہے شروعاتی جان سے یہ پتا چلا ہے کہ بس کے انجن کی جگہ پہلے دھماکہ ہوا اور اس کے بعد پورے بس میں آگ لگ گئی فیول کی ٹنگ کی فٹنے کے کارن آئیے چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف راشترگان کی انیوارتہ پہ بولے اسلامی پیروکار کہ صرف مدرسوں میں کیوں بہت اور کشن سکولوں میں بھی جنگڑ من کو گوایا جائے سرکار نے جلد بازی میں لیا ہے یہ فیصلہ دوستو اب ہمارے مکھے سماچار اگر روزانہ دیکھتے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ ابھی حالی میں یوگی سرکار کی اور سے اتر پردیش کے سبھی مدرسوں کے لیے یہ آدیش جاری کیا گیا کہ اب روزانہ پڑھائی شروع ہونے سے پہلے جو دیش کا راشترے گان ہے یعنی کہ جنگڑ من ادھینہ ہے کہ یہ گانا ہوگا حالکہ جیسے ہی اسے انیوارے کیا گیا ویسے ہی کئی سارے اسلامی فیمز چہرے سامنے آگئے جیسے شائستہ امبر نے کہا کہ سرکار راشترگان گانے کے لیے کیول مدرسوں کو ہی کیوں کہہ رہی ہے کہ یہ سارے نیم ہمارے لیے ہیں شائستہ امبر آل انڈیا مسلم مہلہ پرسنل لوگ بورڈ میں ادھیکش ہیں اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر مدرسوں میں اسے انیوارے کیا گیا ہے تو پھر دیش میں جو بہت یہ کشن لوگ ہیں ان کی سکولوں میں بھی جنگڑ من کو انیوارے کیا جائے کیول مسلمانوں کے لیے ہی یہ فیصلہ کیوں لیا گیا ہے آئیے چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف سری سری روی شنکر ہر سال کرتے ہیں چالیس دیشوں کی یاترہ اور جانتے ہیں سات بھا شائیں جیہاں ابھی حالی میں تیرہ مائی کو یعنی کہ بیتے روز سری سری روی شنکر کا 66 جنم دن تھا ان سے جوڑی جانکاری میں بتایا گیا ہے دینک بھاسکر کیوں سے کہ انہوں نے کیول چار سال کی عمر میں ہی گیتہ کا پارٹ کرنا شروع کر دیا تھا بچپن سے ہی ان کی روچی دھیان کرنے میں تھی انہوں نے ویدک ساہت اور بھوتک ویجیان کے ویشو میں بھی پڑھائی کی 1982 میں سری سری نے کرناٹکا کے شیموگا میں دس دن کا موندھارن کیا تھا اس کے بعد سودرشن کریا کا جنم ہوا سودرشن کریا آرٹ لیونگ کی بہت لوگ پری ویدیا ہے سودرشن کریا سانس لینے کی پرکریا ہے آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کو بتا دے کہ سودرشن کریا سانس لینے کی ایک الگ طرح کے پرکریا ہے جو دھیان وغیرہ لگایا جاتا ہے یہ اس سے جڑا ہوا ہے آئیے چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف ویپکش پارٹی کے ایک نیتہ نے پی ایم موڈی سے کیا سوال کہ دو بار تو آپ پی ایم بن چکے ہیں اب آگے کیا کرنا ہے اس کے جواب میں پی ایم موڈی بولے کہ میں الگ مٹی سے بنا ہوں آرام نہیں کر سکتا جیہاں پردھان منتری نریندر موڈی بھلے ہی دو بار دیش کے پردھان منتری بن گئے ہوں لیکن ان کا ارادہ آرام کرنے کا نہیں ہے بلکہ سرکاری یوجناؤ کو شت پرتیشت لکش کے ساتھ حاصل کرنا ہے پردھان منتری کا ایک کوٹ ہے جسے انہوں نے اپنی زبانی میں کچھ اس طرح کہا ہے کہ میں راج نیتی کرنے نہیں بلکہ دیشواسیوں کی سیوہ کرنے کے لیے آیا ہوں بات یہ ہے کہ ابھی حالی میں کارکرم کے دورن پی ایم موڈی نے ایک قصہ سنایا کہ ایک ویپکش پارٹی کے نیتا نے ان سے پوچھا کہ آپ دو بار پردھان منتری بن چکے ہیں اب آگے کیا کرنا چاہتے ہیں تو اسی پر پی ایم موڈی نے جواب دیا کہ میں الگ طرح کے مٹی کا بنا ہوں آرام نہیں کروں گا آئیے چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف بی تی روز کے آئی پیل میچ میں پنجاب نے بینگلور کو ہر آیا آئیے بتائیں میچ کا آپ ڈیٹ جی آپ پنجاب کنگز 11 نے رویل چلنجز بینگلور کے خلاف چوون رن سے جیت درج کی ہے اس میچ میں پہلے بلے بازی کرتے ہوئے پنجاب نے دو سو نو رن بنائے حالیکہ اس کے جواب میں بینگلور کی ٹیم 155 رن ہی بنا سکی اور چوون رن سے ہر گئی آئی پیل دیکھنے کے شوکینوں کا بتا دے کہ آج بھی ایک میچ کھیلا جائے گا شام کے ساڑھے ساتھ بجے جس میں آمنے سامنے ہوں گے کولکاتا نائٹ رائیڈرز اور سن ریزز ہیدر آباد سپورٹ سے جڑے چینل پر آپ اس کا لائپ پرساند دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آج چودہ مئی دو ہزار بائس کے یہی مکہ سماچار اور بڑی خبریں تھی امید کرتے ہیں اس سے آپ کو کافی کچھ جانکاری ملی ہوگی ہم بس اس کے بدلے میں آپ سے اتنا ہی چاہتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک کو شیئر کرنا ہی ہوتا ہے ہماری محنت کا فل ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد تھنکس فور ووچنگ